ایک مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے تو جی آج میں ایک اور بہت اچھی سی ریسیپی لے کر آئی ہوں اور یہ ہے اوجڑی کی ریسیپی اور اس ریسیپی کے لیے میرے پاس ریکویسٹ بھی آئی وی تھی کہ آپ ہمیں اوجڑی بنانا سکھائیں تو جی اوجڑی کو یہ میں نے اچھے سے صاف کیا تھا پھر اس کو نمک لگا کے واش کیا تھا یہ دیکھیں یہ بلکل وائٹ ہو چکی ہے اور اس کو جو ہے نا اب کیسے بناؤں گی سب سے پہلے تو جو ہے نا اوجڑی کو میں ڈالوں گی پریشر ککر میں اور ساتھ ہی میں اس میں ہاف ٹی سپون سالٹ کائٹ کروں گی اور دو گلاس پانی کے ڈال کے نا اس کو تقریباً میں آٹھ سے دس منٹ کے لیے جسٹ ایک بوائل دوں گی اور وہ بوائل دینے کا مقصد یہ ہوگا کہ اگر اس میں کوئی بات دی ہے یا اس میں کچھ بھی ایکسٹرا ہے نا تو وہ سارا اس کا پانی نکل جائے گا اور اس پانی کو ہم سٹرین کر لیں گے تو جو اس سے آگے کا پھر سٹیپ ہوگا میں آپ کو دکھاتی ہوں دس منٹ کے پریشر کے بعد اس کی حالت کچھ ایسی ہوگی ہے اب یہ سارا پانی جو ہے نا میں اس کا ڈسکارڈ کر دوں گی اور اس کو سٹرین کر لوں گی اور پھر میں دکھاتی ہوں اس میں ہم کون کون سے سپائسیز ایڈ کر کے اور اس کو فردر کیسے پکائیں گے اس کے اندر میں میں نے لیا ہے حاف ٹی سپون نمک کا لیا ہے اور ون ٹی بل سپون بھر کے میں نے یہ کٹی لال مریچ کا لیا ہے ون ٹی بل سپون بھر کے میں نے یہ کٹا ہوا دھنیا لیا ہے اس کو میں نے لے کر خودی کٹا ہے اور یہ حاف ٹی سپون ہندی ہے اور یہ میرے پاس چار سے پانچ جو ہے نا ٹماٹر ہیں اور دو گڑی فون جو ہے نا یہ لسن کی اور ایک چھوٹا میں نے پیاس لیا ہے اس کو میں نے سلائس چاپ کیا ہے اور اس مجھے گی کچوری میں تھی میں نے بوائل کی تھی اور جڑی وہ یہ ہے اور اس کے اندر میں نے تقریباً ڈیر گلاس جو ہے نا پانی شامل کیا ہے اور یہ جو میرے سپائسیز ہیں اب ہم اس کے اندر یہ ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی یہ والا مسال ایڈ کریں گے اور اس کو اب میں پریشر لگا دوں گی اور پریشر میں تقریباً اس کو لگاؤں گی پچیس منٹ کے لیے یہ دیکھیں جی تقریباً یہ تھرٹی فائیب منٹس میں جا کے گلی ہے میں نے اس کو ٹرٹی فائیب منٹس بعد اوپن کیا تھا تب اس کے اندر تھوڑی سی کسر محسوس ہو رہی تھی اس لئے پھر میں نے اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈالا اور دس منٹس کے پریشر کو دوبارہ لگا دیا اب آلموسٹ جو ہے نا یہ دن ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ گل چکی ہے اب دوبارہ میں اس کا فلیم کروں گی آن اور اب ہم نے کرنی ہے اس کی بھونائی تو بھونائی کرنے کے لیے ہم اس میں سب سے پہلے جو چیز ایڈ کریں گے وہ ہو جائے گا ہمارا اور یہ تقریباً جائے گا ہاف کپ اس میں میں نے ہاف کپ دہی آئیڈ کیے اور دہی کو کریں گے اس میں اچھے سے مکس اور اس کی کریں گے بچھے سے بھونائی جب تک دہی کا پانی خوشک نہیں ہوتا دہی کا پانی آلموسٹ رائی ہو گیا تھا میں نے اس کے اندر تھوڑا سا سیمپل وارٹر کا چھینٹا لگایا تاکہ ہم اس کی بھونائی بہت اچھے سے کرنے ہیں اور جری کو بنانا انتہائی آسان ہے میریمم انگریڈیونٹس میں بہت مزے کی اور جری کا بس اس کو ساف کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے کیونکہ اس کی صفائی تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے اب اس پوائنٹ پر میں اس کے اندر ایڈ کرنے لگی ہوں یہ دو ٹیبل سپون کسوری میتھی ہے اور پانچ میں نے سبز ملجوں کو چاپ کیا ہوئے یہ ایڈ کر دیں گے اوجڑی کے اندر کسوری میتھی جو ہے مسک جاتی ہے جیسے کلیجی کے اندر کسوری میتھی کا ہونا لازم ہے ایسے ہی اوجڑی کے اندر بھی کسوری میتھی کا جانا بلکل لازم ملزوم ہے کیونکہ اس سے اس کی جو ساری سمیل ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور فلیور فول سالن بنتا ہے پھر دوبارہ میں اس میں پانی کا چھنٹا لگا دوں گی تاکہ میتھی کے ساتھ بھی یہ بہت اچھے سے بن جائے دیکھ رہے ہیں کتنا پیارا کلر اس کا آیا ہے آرومہ بھی بہت زیادہ پیار آیا ہے بھوننے کے بعد اس کی شکل کچھ ایسی ہو گئی ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا گرم مسالہ کا پاؤڈر جو ہے نا وہ ایڈ کروں گی اس کے بعد اس کی رنگہ توڑ زیادہ پیاری ہو جائے گی یہ دیکھیں آپ نے مجھے بتانا کہ آپ لوگ اوجڑی اسی طریقے سے بناتے ہیں یہ کسی اور طریقے سے بناتے ہیں اور کس کس کو اوجڑی پسند ہے مجھے تو اوجڑی پہلے بلکل بھی نہیں پسند تھی لیکن جب یہ بنتی ہے اس کی خوشبو ہی اتنی مزے کی آری ہوتی ہے کہ انسان کا خود دل چاہتا ہے کہ اٹلیس ہم ٹیسٹ تو کریں اور جب میں نے ٹیسٹ کیا تو واقعی یہ مزے کی لگی تھی تو آپ لوگ بھی پرائی کر کے دیکھیں اگر آپ لوگوں کو گھر میں بنتی ہے یہ دیکھیں کہ اوجڑی کا سالن جو ہے ہمارا almost done ہو چکا ہے اور اگر آپ لوگوں نے اس میں گریوی سند کرتے ہیں آپ لوگ تو تھوڑے سی گریوی لگا سکتے ہیں ہم لوگ تو ایسے بھونا ہوا سالن ہی کھاتے ہیں اوجڑی کا اور اس کے اندر اب اس کا final touch دینے کے لئے ہم اس میں تھوڑے سی دھنیا سے گارنش کریں گے اس کو تاکہ اس کا look جو ہے بہت پیارا سا آئے یہ دیکھیں اور جی بتائیے گا کہ آج کی آپ کو میری یہ recipe کیسی لگی اچھی لگی ہو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو subscribe subscribe کریں like کریں share کریں اور اگر آپ کی کوئی demand ہے آپ کوئی recipe مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتی ہوں میں next بہت اچھی recipe کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ